بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فضائل ہے صرف دنیا میں نمات روضہ اور زکاة ہی نہیں ہے اور دوسرے بعض ہمارے بھائی اور بہنیں اللہ انہیں حدیت دے کہ خود تو ان کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی کی بدد کر رہے لیکن جب دوسرے کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی ٹانک نہیں ہیتے اور کہتے گی تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا آئیے کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ حدیث کے سننے کے بعد پہلی حدیث جو کہ بخاری میں ہے اور حدیث نمبر فائیو تھری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روضے رکھنے والے کے برابر اللہ اکبر کتنا بڑا عجر ہے بھائیو دوسری حدیث جو کہ صحیح الجامعہ کی روایت ہے حدیث نمبر ایک سو چھہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالْعِنْ أَمْشِيَ مَآَخِي الْمُسْلِمْ فِي حَاجَتٍ حَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَخْرًا اوکا ما کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لئے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد میں ایک مہینے سے زیادہ عزیز تیسری حدیث بخاری مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَانَ فِي حَاجَتِ أَخِي قَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِ وَمَنْ فَرَجَاً مُسْلِمٍ قُرْبَتًا فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَتًا مِنْ قُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ اکرم متفقن اللہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اور جو کسی مسلمان کی پرشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کے دن جو پرشانیاں ہوں گی ان میں سے کوئی پرشانی دور فرما دے چوتھی یا پانچویں حدیث جو کہ صحیح مسلم ہیں جس کے راوی ہیں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ عَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ عَخِي عَوْقَ مَا کَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں اس عمر کی ترغیب دلائے گی یہ کہ بغیر کسی دنیاوی مفاد یا مقصد کے لیے میز رضاِ الٰہی کے لیے اللہ تعالیٰ کیلئے حاجات پوری کرنا نہائیت فضیلت و عجر و ثواب والا عمل ہے یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لو شخص کی حاجات پوری کرتا ہے اور آخر میں بھی اس کو عجر و ثواب دے گا لیکن شرط کیا بغیر کسی لالج کے لوگوں کی مدد کرنا کتنا بڑا عجر دیکھیں آپ لوگوں کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جو کام رکھی ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام شروع کر دیتے ہیں اللہ وقت اسی طرح صحیح الجامعہ کی روایت تین ہزار دو سو اور انانوے تری ٹو نائن نیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا فرمایا کہ خیر الناس انفعہم لنناس لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہترین نفع مند ہیں یعنی لوگوں کے ساتھ بلائی کرتی ہیں لوگوں کے کام آتی ہیں اور میرے بھائیو قیامت کا دن ہوگا مسلم یہ حدیث ہے تھوڑا اس میں ذوخ پائے جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَكُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یَبْنِ آدَمَةً نے تُجھ سے کھانا مانگا تھا آدم کے بیٹے لیکن تُو نے مجھے کھایا کھلایا نہیں بندہ کہے گا یا رب کیفہ اُتْعِمُكَ وَأَنتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تُو تو تمام جہانوں کا پال انہار ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلا بندے نے تُجھ سے کھانا مانگا تھا پس تُو نے اُس سے کھانا نہیں کھلائے اگر تُو اُس سے کھانا کھلاتا تو یقینا مجھے اس کے پاس پاتا اگرچہ سندن یہ عظیف حدیث ہے مگر دوسرے جو دوسری حدیث ہیں اس کی تائید ہوتی ہے حدیث کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرورت مند مخلوق کی خدمت کرنا کتنا عجر ہے ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برطوع کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ کتنا پسند ہے جاک اللہ خیر بارک اللہ